وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِّ الْعَالَمِينَ زِلَهْرَحِمْ جَارْخَانَ کے حضراتِ اَسَاطِزِ اے کرام مشاقِ حدیث علماءِ کرام عزیز طلبہ اور اس بجمہ میں شرکت کرنے والے دیگر مہمانانِ گرامی اب حضرات کے علم میں ہے کہ یہ ایک خاص نشست ہے اور یہ خواست کا مجمع ہے جس میں چند ایسی باتیں جو ہم سب کے ریلے تذکیر کا درجہ رکھتی ہیں کہ ہم سب انہیں یاد رکھیں پیش نظر رکھیں اور اپنی دینی خدمات اور دینی فرائض اس کے مطابق انجام دیں مجھے یہ حکم فرمایا گیا کہ دعائی کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے اور دعائی کو اپنی تعاوت میں اور اپنے خطاب میں کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے اس کے بارے میں دو تین باتیں آپ حضرات کے سامنے ارز کرنی ہیں پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم سب دین کے مختلف شعبوں میں کام کرنے والے ہیں کچھ لوگ درس و تدریس میں مشہول ہیں کچھ واضح و تبریغ میں مصروف ہیں کچھ تصدیف و تعلیف میں ہیں کچھ افتا کے کام کرتے ہیں تو یہ تمام کے تمام دین کے شعبے ہیں اور ان شعبوں کی اصل بنیاد اخلاص اور اللہ کی رضا ہے جو حضرات دعوت اور تبریغ کا کام کرتے ہیں تو اس سلسے میں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ دو ایسی خامیہ سمجھ لیجئے یا نکات سمجھ لیجئے جن کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے پہلی بات تو یہ ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ دین کے تمام شعبے ہی اخلاص کی بنیاد پر چلتے ہیں اگر اخلاص نہیں ہوگا تو چاہے کام اور نام کتنا ہی اونچا ہو تو اس کے سمرات نہ دنیا میں مفید ہوتے ہیں اور آخرت میں تو ظاہر ہے کہ صرف اخلاص ہی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا اس لیے کوئی بھی دین کا کام ہے اس میں سب سے پہلی چیز اللہ کی رضا اور اخلاص ہے ہماری درس کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب امام مالک رحمت اللہ علیہ نے موتع امام مالک لکھی تو ان کی نکل میں اور بھی بہت سے اس وقت کے جو محدثین تھے انہوں نے موتع تحریر کی تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ارس کیا گیا کہ یہ اور بھی بہت سے لوگوں نے اسی طرح کی کتاب لکھنا شروع کی ہے تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ ما کانا للہ باقیہ کہ جو اللہ کے لئے ہوگا وہ باقی رہے گا تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو قبولیت اور مقبولیت موتع امام مالک کو عطا فرمائی ہے وہ اور مصنفین کے جو اس طرح پر لکھی گئے کتابیں تھیں ان کو حاصل نہیں ہوئی اس لئے جو لوگ واز اور تبریق کا کام کرتے ہیں دو باتیں وہ اپنے پیش نظر رکھیں ایک تو یہ ہے کہ خالص اللہ کے لئے واز کیا جائے ہمارے ہاں عام طور پر جو نام وری کے لئے شہرت کے لئے ریاہ کے لئے بڑا خطیب جو بننے کے لئے یا سننے کے لئے خطاب کیے جاتے ہیں یہ مفید نہیں ہیں سب سے پہلے بات ضروری ہے کہ جو بات انسان کرے اللہ کی رضا کے لئے کرے دوسری اہم بات یہ ہے کہ اپنے واز میں اس بات کا احتمام کرے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس خیال سے کہ لوگ نام وری کے اعتبار سے سمجھ لیں یا شہرت کے اعتبار سے سمجھ لیں کچھ بے سند باتیں بھی بیان کر دیتے ہیں تو وائز اور خطیب کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ جو بات کرے وہ مستند ہو آج کل بازار میں خطبات کے موضوع پر بہت سے کتابیں لکھی ہوئی ملتی ہیں اور ان میں ساری باتیں مستند نہیں ہوتی اللہ رب العزت نے آپ کو قرآن اور حدیث کی صورت میں بہت بڑا زخیرہ آتا فرمایا ہے اگر کوشہ سے اسی کو بیان کرتا رہے تو ساری زندگی یہ زخیرہ بھی ختم نہیں ہوگا اس لئے اس بات کا احتمام کریں وائز خطبہ اور عائمہ کہ وہ کوئی بھی ضعیف بات اور کچھی بات اپنے وائز کے اندر بیان نہ کریں اسی طرح سے ایک ہمارے ہاں یہ بھی کمی ہے کہ بعض اوقات تقریب تیاری کے بغیر کر دی جاتی ہے اس میں انسان کے دماغ میں کوئی کچھ پہلے کا مطالعہ کیا ہوتا ہے کچھ باتیں مستحضر ہوتی ہیں کچھ نہیں مستحضر ہوتی ہیں تو بعض اوقات خلط ہو جاتا ہے تو بہت سے باتیں ایسی جو واقعات کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہیں وہ بھی انسان بیان کر دیتا ہے تو ایک آپ حضرات کے خدمت میں یہ گزارش ہے کہ ہمیشہ تقریب سے پہلے مطالعہ ضرور کریں مطالعہ کرنے کے بعد تقریب کریں آپ نے ایک نام سنا ہوگا مولانا قوسر نیازی مرحوم کا یہ بہت بڑے فتیب تھے تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک تو میں نے زندگی بھر حالانکہ بہت بہت مقرر اور خطیب تھے کہتے ہیں کبھی بھی میں نے تیاری کے بغیر تقریب نہیں کی اور دوسرا وہی کہتے تھے کہ اگر کوئی لفظ ایسا ہے کہ اس کے معنی کے بارے میں مجھے یا معنی معلوم نہیں یا معنی کے بارے میں تردد اور شک ہے تو چاہے وہ کسی جملے میں نگینے کی طرح بھی فٹ ہو رہا ہو تو میں اس لفظ کو استعمال نہیں کرتا جب تک لغت میں اس کا اصل معنی نہ دیکھتا ہے تو اس اعتبار سے گویا ایک ہمارے وائزین کے لیے یہ بات بھی ہے کہ جو بات کہی جائے وہ مستند ہو متعلقی بنیاد پر ہو اور کوئی بھی لفظ ایسا استعمال نہ کیا جائے جس کے آپ صحیح اور حقیقی معنی سے باخبر نہ ہو اسی طریقے سے میرے دوستو وائزین کے لیے اور بلکہ دین کے تمام شعبوں کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہمارا طرز اور ہمارے مقتداء جو ہیں وہ حضرات صحابہ اکرام ہیں تو گویا ہماری زندگیوں میں صحابہ اکرام کے عمل کی اس اعتبار سے جھلک نظر آنے چاہیے صحابہ مشکات نے فقیح الامت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول نکل کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ من کانا مستنن فلیستن بی من قدما جو آدمی کسی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے کسی کی تقلید کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے ان لوگوں کی تقلید کرے جو دنیا سے نقصت ہو چکے ہیں نارے تکبیر تاجیدار و تخت ختم نبوت تیرا چیف میرا چیف تیرا چیف میرا چیف آواز نہیں کارے بھائی تیرا چیف میرا چیف نارے تکبیر سننے آئے ہیں بند کروانے نہیں آئے جی میں افس کر رہا تھا کہ صحبہ مشکات رحمہ اللہ نے جو آدمی کسی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ ان لوگوں کے راستے پر چلے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں چونکہ یہ صحابہ کا دور تھا تو آگے انہوں نے خود رشاد فرمایا کہ اولائی کا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختارہم اللہ لسخبت نبیہ و اقامت دینی یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ جللہ شانہو نے حضور علیہ السلام کی صحبت کے لیے اور اللہ کے دین کی اقامت کے لیے اور سربلندی کے لیے منتخب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اولائی کا افضل الامہ یہ پوری امت میں سے سب سے افضل طبقہ ہے اور ان کے بارے میں فرمایا کہ کانو ابررہم قلوبا وعامقہم علما وعقلہم تکلفا تین چیزیں ارشاد فرمائی ہیں یہ تین چیزیں ہمارے تمام وعائزین کو اور دین کا کام کرنے والوں کو ملحوظ رکھنی چاہیے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ صحابہ اکرام ابررہم قلوبا پوری امت میں سے سب سے زیادہ قلوب کے اعتبار سے پاکیزہ انسان تھے اور دل کی پاکیزگی میں سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ وہ عمل جو انسان کرے وہ خالص اللہ کے لئے کرے اور اللہ کے سوا دل کے اندر اس عمل کے کرنے میں اور کوئی کسی قسم کا کوئی اور مقصد خائل نہ ہو خالص اللہ کے لئے کیا جائے تو ابررہم قلوبا کا مطلب یہ ہے کہ پاکی دل پاک ہو تو اس میں پہلی چیز اخلاص ہے آپ کو ایک حدیث آپ نے اکثر علماء سے سنی ہوگی یہ بھی مشکاشی میں آتی ہے تنس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت پاہ ہم حضور علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ابھی اس دروازے سے جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے تو صحابہ منتظر ہوئے تو اتنے میں ایک صحابہ آئے انہوں نے تازہ غضو کیا ہوا تھا اور بائے ہاتھ میں انہوں نے جوتا تھا وہ آئے اور آرام سے حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ گئے اتفاق سے دوسرے دن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ابھی اس دروازے سے ایک شخص آئے گا جو جنتی ہے تو دوسرے دن بھی وہی صحاب اس دروازے سے داکل ہوئے وضو کر کے اور حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حتیٰ اللہ بن عمر بن عاص تضی اللہ تعالیٰ نے ایک مشہور صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ جس شخص کے لیے حضور علیہ السلام بار بار جنتی ہونے کا ارشاد فرما رہے ہیں اور اس کے جنتی ہونے کی پیشنگوئی فرما رہے ہیں اس کے بارے میں معلوم تو کرنا چاہیے کہ اس کے عامال کیسے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر پہنچا اور کسی بہانے سے میں نے کہا کہ میں آپ بھی کہاں کچھ دن بطور مہمان کے رہنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان تین دنوں کے اندر ان کے کوئی خاص عامال نہیں دیکھے نماز بغیرہ کی پابندی کرتے تھے البتہ یہ ہے کہ تحجد کے وقت بیدار ہوتے تھے اور بارہ رکعہ تحجد کی نماز ادا کرتے تھے اور ہر دگانے کے بعد ہر شفا کے بعد وہ تین دعائیں کرتے تھے ایک و یہ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرہ حسنتم وفی نظام تین دفعہ پڑھتے تھے دوسری دعائیں کرتے تھے کہ اللہم مقفنا بما احمنا من عمر آخریتنا و دنیانا کہ اے اللہ ہماری آخرت و دنیا کے جتنے بھی امور ہیں ان میں ہماری کفایت فرما اور ہمیں ہمارے ان امور کو پورا فرما تیسری دعا وہ تین مرتبہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انا نسألوك من الخیر کلی و نعوذ بک من الشر کلی تو فرمایا یہ تین دعائیں کرتے تھے اور تحجد کے نماز پڑھتے تھے بارہ رکھاتے ہر شفا کے بعد یہ تین دعائیں کرتے اس کے بعد وہ سو جاتے تھے تو میں نے ان کا اور کوئی عمل ایسا نہیں دیکھا جس سے میں یہ سمجھ سکوں کہ شاید حضور علیہ السلام میں ان کے اس عمل کی وجہ سے کہا ہو کہ یہ جنتی ہے تو بالاخر جب وہ جانے لگے تو انہوں نے پوچھ لیا کہ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے آپ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے اور یہ خوش خبری دی ہے تو میں یہ معلوم کرنے آیا تھا کہ وہ کون سا عمل ہے تاکہ ہم بھی اسے کریں اور ہم اس کا مصلاب بن سکے جنت حاصل کر سکیں تو انہوں نے فرمایا کہ عمل تو تم میرے دیکھ چکے ہو اور کوئی خاص عمل نہیں ہے البتہ اتنی بات ہے کہ میں کسی بھی مسلمان کے بارے میں اپنے دل کے اندر کسی قسم کا خوٹ اور بوز اور کینہ نہیں رکھتا ہوں اور دوسری بات دوسری بات میں یہ آتی ہے کہ جب بھی میں سوتا ہوں تو میں عشاء کے بعد اس حالت میں سوتا ہوں کہ دنیا کے کسی مسلمان کا کوئی بوز میرے دل میں نہیں ہوتا تو وہ صحابیہ تبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ نے فرمایا کہ یہی وہ چیز ہے جس نے آپ کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کی عام لوگ طاقت نہیں رکھتے تو جیسے میں نے ارز کیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ نے فرماتے ہیں ابر رہا قلوبا صحابہ کرام جو تھے ان کے دل بہت پاکیزہ تھی تو پاکیزہ قلوب کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں کوئی حسد یا کینہ یا بغض یا دشنی انسان کے دل میں نہیں ہونے چاہے دوسری قلب کی پاکیزگی کے لیے یہ بات بھی ہے میرے دوستوں کے انسان کے اندر کبر نہ ہو حضور علیہ السلام نے حضرت انہ سبیل مالک رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے یا بنیجہ کہہ کر خطاب فرمایا تھا اور اشارت فرمایا انسان سے بر کرنا سمجھنا کبر نہ کرنا اور ایک حضیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تین چیزیں محلقات میں سے ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں ایک حرس لالچ ہے دوسرا ہوا خواہش نفس پر عمل کرنا ہے تیسر اشارت فرمایا کہ یہ جو اعجاب نفس ہے کہ اپنے آپ کے دوسرے سے اچھا سمجھنا اس پر عمل کرنا یہ سب زیادہ مشکل عمل ہے تو میرے دوست جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود عزی اللہ طرح فرماتے ہیں کہ عبر رہا قلوب وعام قہا علما یہ ہم سب سوچنے کے بات ہے آج کل تو سپیشلائیزیشن کا دور ہے تخصص کا دور ہے لیکن مسئلے آمتہ علما علم کے اعتبار سے سب سے عمید تھے اور کسی صف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی اقل لهم تکلف صحابہ کرام کی زندگیوں میں تکلف نہیں تھا سادگی تھی کھانے میں لباس میں کپڑے میں رہن سہن میں گفتار میں کردار میں آج کل ہمارے دینی طبقات کے اندر اس میں بھی کمی آئی ہے جہاں ہمارے اندر اور بہت سے چیزیں ایسی ہیں جن میں تنزل آیا ہے زوال آیا ہے ہمارے ہاں بھی تکلفات ہونے لگ گئے ہیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے صحابہ کرام کی یہ صفات بیان فرمائی کہ جس اندر ان کی اتدا کرو تو میرے دوست ہمارے جو دوست آئیمہ ہیں خطبہ ہیں فائزین ہیں ان کو حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ نصیت جو ہے جی صرف فائزین کے لیے نہیں دین کا کام کرنے والے ہر شخص کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے ہے کہ ان چیزوں کا احتمام کیا جائے اور ان سب کے لیے جو ایک ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے کے ساتھ انسان کا تعلق ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کی اصلاح کرے حضرت تھانیر نے فرمایا کہ اگر کوئی حقیقی بڑا نہ ملے تو کسی کو ضابطے کا بڑا بنا لینا چاہیے اس سے مشورہ خطیب ہے تو ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی عیب ایسا ہو کہ اس کو خود بتانا چل سکتے اس لیے ہمارے ہاں جو ڈاکٹر صاحبان ہوتے ہیں یہ اپنا علاج خود نہیں کرتے اگر یہ بیمار ہو جائیں کسی دوسرے ڈاکٹر سے مشورہ کرتے اگر دوہ ایک ہے کہ مسئلہ ایک آدمی کے پیشانی پر کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو وہ اس کو نظر نہیں آتے لیکن دوسرا آدمی آسانی سے دیکھ لیتا ہے کہ اس کی پیشانی پر یہ چیز لگی ہوئی اس ہی طریقے سے اگر ہمارے اندر کوئی عیب ہے تو اگر ہمارا کسی سے اصلاحی تعلق ہوگا وہ اس کو محسوس کر لے گا ہم خود چاہیں کہ ہمیں معلوم ہو جائے یہ ذرا مشکل ہے اس لیے ان کی بنیاد یعنی یہ جتنے ہم کام کر رہے ہیں ان کی بنیاد اخلاص ہے اور اخلاص کی بنیاد یہ ہے اخلاص کہاں سے ملتا ہے کسی اللہ والے کے پاس ان کی صحبت میں بیٹھ کر اور ان سے اپنی اصلاح کرانے کی صورت میں یہ اخلاص کی دولت اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں جیسے میں نے شروع میں بھی ارز کیا کہ ہماری اصل تقاریب جو ہیں بلکہ خطاب ہمارے بڑے اکابر اسات سات تشریف فرما ہے ان کے اور بلخصوص جام خر البدارس کے رئیس حضور محمد حضور جلندری دامت برکا دوم ان کے ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے یہ خطابات سن کر اس سے استعبادے کی اور اس پر عمل کی توفی بتا فرمائے وآخر دعوان الحمد اللہ